موسیقی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریسنٹلی پاکستان کو موسٹ ڈینجریس نیشن قرار دیا اپنے ریمارکس میں اس پر پاکستان میں کافی لے دے ہوئی اور عمران خان کی پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بڑے دعوے کرتے ہیں نئی سرکار والے کہ یہ بڑی اچھی لابنگ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا سوال یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن نے کچھ کہا ہے پاکستان کے حوالے سے تو نئی سرکار کے کانٹیکس میں تو نہیں کہا وہ تو ایک ہسٹری ہے اور پریزنٹ بائیڈن چالیس پنتالیس سالہ ایکسپینئنس رکھتے ہیں بطور سینیٹر پھر وائس پریزنٹ اب وہ پریزنٹ کی حسیت سے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد آہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ون آف تا جونیر آفسر سپوکس پرسن نے کہا کہ ہمیں آہ پورا یقین ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی جہوری اساسوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے یہ ہے آج کی گفتگو کا موضوع تھرڈ اپینین میں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بریسٹر حمید باشانی صاحب باشانی صاحب بہت لے دے ہوئی پاکستان میں وہاں پہ اس پہ بہت پولیٹیکل سکورنگ ہوئی دونوں طرف سے پھر ہم نے ریسینٹی یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں مسعود خان صاحب امریکہ میں وہ امریکی آفیشل سے بھی ملے اور پھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک پریس بریفنگ میں ون آف تا سپوکس پرسن نے یہ کہا جب سے ان سے سوال پوچھا گیا کسی جنرلس نے پوچھا کہ صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بائیڈن صاحب کا نام تو نہیں لیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ احساس ہے کہ پاکستان کے جہوری احساسے جو ہیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں مگر صدر بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ بہت cohesive انہوں نے ایک terminology استعمال کی اور اس میں پس منظر میں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو طالبان یا اس طرح کے جو لوگ ان تک leak ہو سکتا ہے اور شاید ان کے ذہن میں وہ north korea کا بھی leak کرنے کا واقع ہو اور یہ مسائل ہیں صرف nuclear basis پہ ہی بات نہیں ہے پاکستان کے ان کا یہ بھی ایک کہنا کہ ایک dangerous nation ہے تو آپ کیسے ساری بیان بازی کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ جو سلسلہ ہے اس کے دو حصے ہیں یہ پوری جو story چل رہی ہے اس وقت کہ جو united state of america نے یا اس کے صدر نے کہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے react کیا ہے تو اس میں ایک جیس تو بہرحال clear ہے کہ جو پاکستان ہی موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو اس طرح کے test and trial period سے گزر چکے اپنے nuclear assets کے حوالے سے اس میں جو ہے جو international atomic energy ہے یا جو دوسرے international watch dogs ہیں جن کا کام یہ دیکھنا ہے کہ کئی nuclear assets جو ہیں وہ خطرے میں نہ ہوں یا ان کو کوئی risk جو ہے وہ درپیش نہ ہو تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم پہلے ہی اس معاملے کو جو ہے وہ clear کر چکے ہیں اور اس لیے جو ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے جو nuclear assets ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کسی خطرے سے خطرے کی کوئی جو ہے وہ علامت بن سکتے ہیں اور خطرے کی ظاہر ہے ایک بہت وسیع قسم کی definition ہے اس میں خطرے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کے nuclear assets itself جو ہے وہ displace ہو سکتے ہیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں لگ سکتے ہیں یا nuclear کیسے بنایا جاتا ہے اس سے جڑی information جو ہے وہ leak ہو سکتی ہے یعنی راز چوری ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا وسیع قسم کا ایک جو ہے وہ سلزلہ ہے لیکن اس کو بڑا seriously دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی position ہے اس کو reflect کیا ہے state department رہے ہیں جو کہ state department نے بالکل وہی ایک mechanicalی اس کو reproduce کیا ہے کہ جی ہمارے خیال میں پاکستان کے assets جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور وہ based on وہی جو انہوں نے ماضی میں اس طرح کے اقدامات کیے ہیں ہیں ان کی روشنی میں لیکن میں نہیں سمیتا کہ ان دونوں exchange کا بائیڈن کی statement کے ساتھ کوئی تعلق ہے چونکہ بائیڈن کی statement ایک total ایک different قسم کے context میں آئی ہے اور اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس نے غیر منظم غالباً unorganized میں نے انگلیش کا مجھے نہیں یاد کہ اس کا exact wording کیا تھی میرے حال میں unorganized تو وہ جو ہے اس کو challenge کرنا ایک problem ہے کہ آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے اگر بائیڈن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے assets جو ہیں ان کے اردگرد کوئی ایسی غیر منظم situation create ہوئی ہے تو یہ کوئی atomic energy commission یا کسی واج ڈاگ نے یہ guarantee نہیں دی تھی کہ پاکستان کے اتھیار جو ہیں وہ اگر safe ہیں تو ہمیشہ safe رہیں گے چونکہ یہ ایک relative بات ہوتی ہے کہ given situation میں آپ کی جو running government ہے وہ council ہے اس کی کتنی جو ہے وہ grip ہے power پہ اور یہ کہ اس وقت ملک کے alat کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس بنیاز پہ کوئی guarantee اس لیے نہیں دے سکتا کہ جیسے کہ ماضی قریب میں ہوا تھا کہ جب Taliban نے take over کرنے شروع کر دیا تھا اور وہ سواد تک پہنچ گئے تھے اور جس میں international circles میں یہ discussion آنی شروع ہو گئی تھی کہ جی وہ اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ ایک ایسی situation ہوتی ہے کہ آپ کے بس 20 قسم کی guarantees ہوں کہ آپ کے جو ہے وہ آتھیار کتنے safe ہیں کیا ہیں جب situation ایسی آنی شروع ہو جائے کہ آپ کی government کو اور آپ کی جو ruling جو dispensation ہے اس کو کوئی اور group جو ہے وہ take over کرنے والا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اسی حساب سے جو آپ کے nuclear assets ہیں یا اس کے ساتھ جو جڑے راز ہیں وہ بھی transfer ہوں گے اب اس لیے یہ آپ نے بات درست کہای کہ اس کا تعلق کوئی موجودہ حکومت سے نہیں ہے چونکہ موجودہ حکومت کو اس طرح کے chaos یا instability کو represent نہیں کر رہی ہے اچھی خاصی ایک mature قسم کی very well experience لوگوں پہ مشتمل ایک حکومت ہے لیکن اس کو جو challenge ارپیش ہے اور جس طرح کی situation سے وہ گزر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ uncertainty اور unorganized کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو کچھ اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طرح کسی democratic ملک میں نہیں ہوتا اگر کسی کو wealth fameی ہے ڈیمارکریسی جو ہوتی ہے نا ڈیمارکریسی میں space ہوتا ہے سب طبقوں active based groupوں political parties جو بھی participating قسم کے stakeholders ہیں اس میں سب کے لیے space ہوتا ہے اور جب تک آپ اس space کو responsibility اور پورے جو ہے وہ ذمہ داری سے exercise نہیں کرتے اس وقت ہے کہ اس space کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پاکستان میں ڈیمارکریسی کا جو space ہے اس کی آپ یہ election کی مثال لے لیں کہ اس میں آپ کا ایک leader جو ہے وہ سات سیٹوں پہ کھڑا ہو گیا اب ڈیمارکریسی میں اگر آپ جو ہے وہ سو سیٹ پہ کھڑا ہے انہیں کی آپ کو اجازت ہے چونکہ یہ ڈیمارکریسی ہے تو اس کا ارگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سو سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس میں میرے نزدیک جو ہے وہ misuse of popularity ہے اپنی knowingly اور wilfully جب آپ جانتے ہیں کہ میں highly popular آدمی ہوں اور میرا مقابلہ ظاہر ہے کوئی عام candidate جو ہے وہ نہیں کر سکتا عام candidate جو کہ ایک misuse of popularity ہے popular انہیں کا ارگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ popularity کو ایسے انداز میں use کریں کہ وہ ultimately عوامی مفادات کے خلاف جائے اور عوامی مفادات کے خلاف یہ کیوں جاتی ہے کہ یہ جو election کی exercise ہے اس میں جو taxpayer کا money use ہوا جو اتنی جو پوری جو state machinery جو ہے وہ اس میں involve رہی اور اس کے بعد اس کا result جو ہے وہی ڈاک کے تین پات کے وہ سیٹیں پھر بھی خالی ہیں اور assembly میں کوئی نہیں جائے گا یعنی جس کا مطلب ہے کہ he is not going to serve the purpose جس کو ایک futile exercise کہتے ہیں with bad intention آپ جو ہے اس کو misuse of democracy بھی کہہ سکتے ہیں کہ democracy کے اندر آپ کو ایک اختیار ہے تو محض آپ کو ایک اختیار ہے تو اس لیے آپ کو اتنا جو ہے آپ اس کو برے طریقے سے misuse کر رہے ہیں کہ وہ democracy کے itself جو core کو جو ہے وہ it کرتا ہے یعنی this is not a democracy جب آپ democracy کو as a tool against the democracy use کرنا شروع ہو جائیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی popularity یہاں سے ثابت نہیں ہوتی آپ کی popularity تب ہی ثابت ہوگی چونکہ یہ one man one vote کا ڈاکٹرائن ہے جو democracy کو run کرتا ہے تو اس میں ایک آدمی تو پورے ملک میں election جیت کے آ جائے گا تو وہ پھر democracy تو نہ ہوئی نا وہ تو پھر itself hit کرتی ہے democracy کو لیکن آپ اگر اپنی جگہ کسی candidate کو دیں گے تو وہ آر جائے گا جیسے کہ یہ ہوا گلانی ورسز وہ جو خاتون ہے کریشی کہ she was a star candidate and she lost badly despite the fact that she was a star candidate تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے most popular candidates کو بھی اگر لانچ کرتے ان سیٹوں پہ تو you were risking those seats تو اس کے جواب میں آپ نے یہ عربہ اختیار کیا تو اس طرح کی situation جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان ایک democratic stable country ہے یہ اس کی نفی ہے چونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے سخت خوفزدہ ایک fearful قسم کی جو ہے وہ situation سے گزر رہی ہے جو opposition ہے وہ اس طرح کی ایک جو ہے ایک assault جس کو کہتے ہیں کی کیفیت سے گزر رہی ہے کہ جی یہ کرو نہیں تو ہم یہ کرنے والے ہیں یہ کرو تو یہ کرنے والے ہیں democracy آئے گی تو ہم انہیں نہیں دیں گے مطلب what is this تو ایسی situation میں اگر وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ situation کسی وقت جو ہے وہ تھوڑی سی مزید serious ہو سکتی ہے اور ایسا مقام بھی آ سکتا ہے کہ کسی کی حکومت بھی جو ہے وہ نہ رہے اختیار کسی کے پاس بھی نہ رہے جس کو اب civil war کی situation کہتے ہیں اور وہ civil war کے لفظ میں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات اس context میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں civil war ہو اس میں اگر nuclear assets ہیں تو وہ safe نہیں سمجھے جائیں گے خود atomic energy کی commission کی اپنے ایک protocol کے مطابق اب civil war کی definition کیا ہے کہ کسی ایک well established ملک میں civil کسی conflict کی ویسے اگر more than one thousand people جو ہے وہ مار دیے جائیں یا زخمی ہو جائیں تو وہ civil war سمجھی جاتی تو اس سے آپ اندازل گا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو political instability ہے وہ زیادہ stability کی نسبت civil war کے کتنے قریب ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے رویے اس طرح کے ہوں اور وہ ایسی situation میں جو ہے وہ ایک conflicting قسم کے جو ہے پوسچر اختیار کر رہے ہیں جس میں ڈیمارکریسی جو ہے اشتہ تین چار سال سے run نہ ہو رہی ہو لیکن نام ڈیمارکریسی کا استعمال ہو رہا ہو یہ ساری چیزیں ایک پہلو اس کا یہ دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے گروپ ہیں پاکستان میں including تحریک طالبان پاکستان اور یہ جو سوات میں ایک نئی situation develop ہو رہی ہے جس کی روشنی میں یہ کہنا کہ وہاں پہ اس طرح کی جو قوتیں ہیں وہ regroup ہو رہی ہیں یا ہمیشہ regroup ہوتی رہتی ہیں جب بھی ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی space ملتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ultimately ان کی destination بھی power ہے اور وہ power کو یہ کہنا کہ نہیں جی کبھی take over ہی نہیں کر سکتے یہ بھی غلط ہے تو اس لیے آہ میں سمیتا ہوں کہ یہ برحال جو آہ بائیڈن نے بات کی وہ اس reference میں ہے اور پھر اس کا reference جڑتا ہے ساتھ میں کہ پاکستان کی international alignment گیا ہے جو کہ انہوں نے اس واضح طور پر جو اگر ان کی پوری speech کو دیکھا جائے تو جو اصل ان کا concern ہے وہ ان کا جو ہے وہ چین اور روس کے ساتھ جو ان کا conflict اس وقت internationally بہت زیادہ intensify ہو گیا ہے تو اس میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف ملک ہیں وہ اپنی strategic alignment کو reconsider کر رہے ہیں اور reconsider اسی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جو اس وقت international conflict چاہ رہا ہے اس میں لوگوں کو United State of America کے ساتھ ہونا چاہیے بجائے چین یا روس کے تو اس میں پھر انہوں نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان ان کی جو اس وقت situation ہے وہ یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک re-align کر رہے ہیں لیکن پاکستان جیسے کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو اس situation میں جن کی جو ہے وہ stand clear نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے سے focus کیا جائے یعنی اس کو آپ ذرا اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک امریکی صدر اگر یہ سمیتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی پالیسیاں اپناتے ہیں جو internationally ہماری پالیسیوں کے ساتھ متسادم ہیں تو اس صورت میں بھر ظاہر ہے ہم بھی ایسی پالیسیاں اپنائیں گے جو آپ کے لیے اس طرح کے مسائل کھڑے کر سکتی ہیں جس میں ہر چیز کو question کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں اے چین کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کا ایک conflict چل رہا ہے تو کوئی ایسا شبہ آپ ہمیں بتا دیں جس میں وہ چین کو question نہ کر رہے ہوں خواب و یومر رائٹس کا question ہو ڈیمارکریسی کا question ہو یہ جو مسلم ری ایجوکیشن concentration camps یا جو بھی آپ کہہ لیں ان کا question ہے ان کی جو ہے external policies ہیں road and belt کا issue ہے interest rate everything question چونکہ اس طرح کے conflict میں everything is open for questioning تو پاکستان کا جو مطلب یہ alignment ہے اس میں انہوں کو ظاہر ہے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس نئی سیف بندی میں اپنے آپ کو reconsider نہیں کرتے تو پھر ہم بھی آپ کے سارے معاملات کو question کریں گے میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جی بشانی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت ہی logical انداز کے ساتھ ساری صورتحال بتائی اور آپ نے یہ جو نکتہ اٹھایا کہ پاکستان کی جو alignment ہے چائنا یا پاکستان کی کوشش ہے کہ اب ریشیا کے ساتھ بھی align ہوں وہ امریکہ کو یا ایلیس صدر بائیڈن کو زیادہ پرشان کر رہا ہے معاملہ کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی population almost quarter billion ہے اور جس کے اکنومک احلات بہت برے ہیں اور جہاں آس پاس militant group بھی بہت جائے ہوئے ہیں اب یہ گلگر بلتستان میں ایون جو پاکستان administered کشمیر اب وہاں پر بھی طالبان کے factors بڑھتے چلے جا رہے ہیں صرف سواد کا معاملہ نہیں رہا تو اکنومک حالات ایک طرف militancy آس پاس بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس سارے بحول میں امریکہ کا concern جو آپ تیزیہ کرتے ہیں وہ بڑا valid بنتا ہے لیکن پاکستان کی آرمی بشانی صاحب پاکستان کی nuclear weapons کی نگران ہے civil government کا اس پہ کوئی عمل دقل نہیں اور آرمی کی کوشش ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہی الائنٹ رہیں مگر امریکہ اس طرح trust نہیں کر رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کیا militant groups کو آہ قابو کرنے میں یا ان تک آہ رسائی پاکستان کے atomic weapons کی نہ ہو اس کو روکنے کی اہلیت رکھتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان کے جو economic حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے آرمی پاکستان کی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے دیکھیں جی یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جو economic stability ہے وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے اور یہ ہم نے تاریخ سے سبق جو سیکھا ہے اس کے لیے جو بہت ہی brilliant قسم کی example ہے وہ ہے Soviet Union کہ اگر آپ ایکانومی کے حوالے سے collapse ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک chaos کی situation پیدا ہوتی ہے اس میں آرمی جو ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہے آپ کے میزل بکنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنے پاکستانی فوجی اور غیر فوجی لوگ اس دور میں ماسکو میں اور belgrade میں اور ایسی جگہوں پہ گھومتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ nuclear asset خریدنے ہیں جی اور روسی طیارے اور جو Soviet اور اس طرح کے جو assets تھے وہ کس طرح سیل ہوئے تھے راز کس طرح فروخت ہوئے تھے تو آرمی جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ تو لڑ سکتی ہے face to face کسی دوسری آرمی کے ساتھ اور وہ بھی اس طرح possible ہوتا ہے جب آپ کے پیچھے جو back bone جس کو آپ کہتے ہیں جو کہ ملک کی economy ہے supply chains ہیں conflict کو sustain کرنے کے لیے جو financial strength ہوتی ہے وہ موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ international relationing میں آپ isolated نہیں ہیں بلکہ آپ کے friends جو ہیں وہ موجود ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کوئی conflict جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رہتے لیکن جب آپ کی situation جو اس طرح کی ہو جائے جو اس وقت پاکستان میں ہے اور جس کو خود prime minister جو ہیں وہ as a example پیش کرتے ہیں میں نے کم از کم چھ دفعہ جو ہے وہ سابق prime minister عمران خان کی زبان سے یہ سنا کہ جی پاکستان almost جو ہے وہ دیوالیا ہونے والا تھا اور جو انہوں نے اس کو بچانے کا طریقہ بتایا وہ بھی انہوں نے بالکل ایک artificial طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جس کو آپ وقتی طور پہ ایک مصیبت کو post pound کرنا کہہ سکتے ہیں بچانا نہیں چونکہ جو اس کی reasons تھی کہ پاکستان کیوں دیوالیا ہو رہا ہے اس کو کسی نے ایڈرس نہیں کیا آج تک اور نہ ہی اس کا کسی کے پاس جواب ہے جس میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان دیوالیا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو economic ڈانچہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ international obligations جو ہیں جو sovereign debts ہیں اور جو exports ہیں اور جو imports ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا balance پیدا کر سکے کہ جو business ہے day to day کا وہ smoothly run کرتا ہو تو وہ کرنے کے لیے آپ کو ہر دو مہینے بعد جو ہے وہ قرضے کے پیسے چاہیے جو آپ آئی ایم ایف سے لیں یا سعودی عرب سے لیں یا کسی سے ادار لے کے تو آپ نے جو treasury میں اس کو باطور زمانت رکھیں لیکن اس کے بغیر آپ جو ہے آگے نہیں بڑھتے بلکہ ہر دو مہینے بعد stuck ہوتے ہیں لیکن آپ کبھی سوال کا جواب نہیں دیتے کہ اس کا حال کیا ہے یہ تو ایک بختی بندوبست ہو گیا نا جیسے ایک مسافر کسی بس ٹاپ پہ کھڑا ہے لٹ گیا ڈالٹ کھو گیا تو کسی طریقے سے arrange کر کے وہ کہتا ہے کہ اس بس سے میں نے وہاں تک جانا ہے دس ڈالر دے دو تو وہ تو ایک بختی بات بلکل exactly same بندوبست ہے جو پاکستان کا حکمران طبقہ کر رہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ شیخ پورا سے فلان جگہ جانا ہے تو کتنا کرایا چاہیے یہ بل پے کرنا ہے جی اس میں فنسے ہوئے ہیں تو دو بل یہ نابی در ڈال لیں ہمارا یہ شو ہو تو اس سے یہ انڈیکیٹر artificially in flat اور اس سے یہ نیچے ہو یہ ہے بات آپ مجھے ایک آدمی بتا دیں جس نے یہ جواب دیا ہو کہ آئندہ چھے میں یا سال میں پاکستان جو ہے وہ اس source سے اس کی اتنی انکم ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اس situation سے باہر نکل جائیں گے ایک ایک اکانومسٹ بتا دیں کوئی وزیر اخزانہ بتا دیں کوئی وزیر اعظم بتا دیں on the contrary وہ اس چیز پر متفق نظر آتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کو اگر آئی ایم ایف انکار کر دے for some reasons چونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ خزانوں کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے آئی ایم ایف کے پیچھے ملک بیٹھے ہیں وہ financing کا ایک system ہے اس کا تعلق international relationship کے ساتھ ہے پورا ایک نظام ہے وہ انکار کر دیتا ہے یا سعودیہ آپ کو دو بلیون ڈالر نہیں چھوڑتا آپ کے account میں for show money تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ جو system ہے یہ رک جاتا ہے تو جب یہ رک جاتا ہے آپ payments default کرتے ہیں آپ نے جو اتنے جو ہے وہ unbelievable ہائی قسم کے جو expenditures ہیں ملک میں کھول رکھے ہیں آپ ان کو continue نہیں رکھ سکتے آپ فوجیوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے جو فوجی pensioners ہیں ان کو تنخواہ نہیں دے سکتے آپ کی machinery جو ہے وہ continue نہیں رہ سکتی تو ظاہر ہے ملک میں ایک chaos کی situation تو شروع ہو جاتی ہے اور جب chaos کی situation جس کو ہم افرت افری کہتے ہیں اردو زبان میں وہ جب start ہوتی ہے تو اس کی کوئی limit نہیں ہوتی چونکہ وہ پھر state collapse ہونے سے افرت افری آئے یا افرت افری سے state collapse ہو لیکن دونوں کا حافظ میں بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے اور جب state collapse ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے nuclear assets جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں no matter کہ جو بائیڈن کیا کہتا ہے state department اس کی کتنی مخالفت کرے یا international atomic energy یا کوئی commission آپ کو کتنی guarantees دے bottom line یہ ہے کہ جو آپ کے لچن ہیں آپ کی ارکات ہو سکناتیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہت بڑے high risk قسم کی situation پہ بیٹھے ہوئے high risk کی situation پہ بلا شبہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے چونکہ حالات نہ political نہ economical stable ہیں آخر میں دو ایک باتیں آپ سے briefly جاننا چاہتے ہیں اسی context میں ہمارے views بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی مدد فراہم کر سکتا ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے پاکستان کا کافی ساتھ دیا مگر اس سارے ساتھ کے باوجود آج پھر صدر بائیڈن کو وہی کہنا پڑا رہا ہے جو صدر ٹرم کو کہنا پڑا تھا تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو bailout کرنے میں اس کی security کی bailout ہو یا economic bailout ہو اس کے لیے کوئی permanent solution کوئی باہر سے آ سکے یا اندر سے ہی اٹھے گا دیکھیں جی اس ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر امریکہ ایسا کر سکتا تو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے زیادہ long standing اور سب سے زیادہ صحیح قسم کا جو سپورٹر یا پارٹنرز راہ ہے خواہ وہ ملیٹرلی سپیکنگ یا ایکانومی کے والے سے وہ ہماری کا راہ ہے right from 1949 سے لے کے تو at least 65 تک جو ہے انہوں نے بے تاشا پیسہ military aid technology ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کو دی اور وہ billions of dollars اس طرح غائب ہوئے کہ ان کا کوئی آپ clue ڈوننے کی کوشش کرنے پر زندگی سرف کر دیں تو you will come out without nothing تو اگر وہ جو دولت کے امبار جو کھلے ہوئے تھے خزانے کا موں اس کی وجہ سے پاکستان کی قسمت بدلنے کے بجائے اور بگڑی تو اب تو امریکہ کے اندر بھی taxpayer جو ہے وہ اتنا زیادہ sophisticated ہے اور اتنا زیادہ involved ہے foreign policy میں اور foreign funding میں اور ان چیزوں پہ کہ اب تو امریکہ کے لیے بھی possible نہیں ہے کہ وہ اس ساتھ تک جا کے تو کسی بھی ملک کی including پاکستان جو ہے وہ مادد کر سکے لہٰذا مادد کا راستہ جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ یہ پاکستان اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے اس مسافر کی طرح جو بس پہ کے بس station پہ کھڑا ہے کہ میں نے اگلے station پہ جانے کے لیے مجھے کرایا چاہیے تو یہ مادد اس کو اسی راستے پہ لیتی چلی جائے گی اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح ایک ایڈکٹ کو جو ہے وہ cut down کرنا پڑتا ہے کوئی alcoholic ہے drug addiction کا شکار ہے کچھ ہے تو اس کے لیے ایک drastic action جو ہے وہ medical community proposed کرتی ہے یہ اس وقت situation ہے پاکستان کی پاکستان ایک oxygen tent میں پڑا ہوا ہے economy کے حوالے سے اور ان اقدامات کے حوالے سے جو اس کو re install کر سکے international جو mechanism ہے اس کے اندر تو اس کے لیے میں نہیں سمیتا کہ یہ راستہ ہے number 1 number 2 United States of America not alone بلکہ تینوں جو اس وقت super power play کرنے والے قفتیں ہیں جس میں چین اور روس بھی شامل ہیں they are in trouble too very deep trouble یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے اپنے conflicts یہ wars یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں energy crisis economic crisis تو وہ اب اس طرح خزانوں کے مو نہیں کھول سکتے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کوئی strategically یا کسی اور طریقے سے اس situation میں نہیں ہے جب افغانستان اور Soviet Union کی لڑائی ہو رہی تھی اس لیے میں نہیں سمیتا کہ یہ کوئی راستہ ہے ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہ اپنی عیشیاں بند کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ چھ مہینے میں جو باہر سے انہوں نے ڈالر لیے اس کے مقابلے میں کس قدر راکم جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیوراکریسی جو مرات یافتہ رولنگ الیٹ ہے ان کے الاللوم تلاللوم پہ کتنے پیسے خرچی ہیں یہ یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ عیرت زتا رہ جائیں گے کہ یہ پیسے مانگتے کس موں سے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں جا کے تو جتنی ان کے وفود ان کے ڈالیگیشنز ان کی جناب ایاشیاں واپس بیک اوم ان کی ایاشیاں ان کی گاڑیاں ان کے یہ ساری چیزیں ہماری کا تو ان سے سو سال پیچھے ہے لیکن پھر جا کے وہاں سے کہتے ہیں جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے اور وہ آرام سے دے دیتے تو جب تک آپ سسٹم کو چینج نہیں کرتے اپنی اوقات میں نہیں رہتے جس کا مطلب ہے اپنی چادر کے مطابق پاؤں نہیں پھلاتے اس وقت تک آپ کے آلات نہیں بدل سکتے بلکہ وہ مزید خراب اور مزید جو ہے وہ میں سپ ہوں گے بہت آخر میں یہ بتائیے یہ سوال آپ نے خود ہی کھڑا کیا کہ جب تک یہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں نہیں پھلاتے ان کے آلات ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیا آپ کو مستقبل میں کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے کہ یہ اپنی چادر کے مطابق ہی اپنے پاؤں پھلانا چاہیں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں سب سے زیادہ تالیسٹ کلیمز جو ہے نا فار رے آف اپ پر چینج وہ ان ڈیولی ایف کی جو پختون خواہ میں ہوئے آپ اس وقت پختون خواہ کا جو ہے وہ بکس اٹھا کے دیکھیں فائنینشل اور ان کے اوپر کرزہ دیکھیں جو بلینز آف ڈالر یعنی بلینز آف روپی کا کرزہ انہوں نے لیا وہ کہاں گیا کس چیز پہ خرچ ہوا اور کیوں خرچ ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کرز لے کے کیوں خرچ کرتے ہیں کس چیز پہ کرتے ہیں کیا آپ کا میڈیسن آپ کی تعلیم کیا ان چیزوں میں کوئی تبدیلی آئی تو جناب یہ اس کی کوئی گنجاش نہیں چونکہ پاکستان کی جتنی ایگزیسٹنگ پولٹیکل پارٹیز اور گروپس ہیں ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اور دے آر میسٹیریسلی میوٹڈ جب ان سے یہ سوال آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا کریں گے مثلا اس وقت جو سب سے زیادہ فرانٹ رنر ہے اس کو کھڑا کر کے آپ پوچھے کہ جناب آپ بتائیں کہ ملک کی تقدیر تو آپ بدلیں گے لیکن اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے کوئی جواب ہے ان کے پاس محض ایمانداری یا نیک نیتی کافی نہیں ہے نا جو کہ کوئی نہیں دے رہا ہے اور چلتے چلتے ایک بات اس سے ضرور جڑی ہوئی ہے اس پہ بھی بریفلی آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میری پارٹی کرپ نہیں ہے مجھے ایک بار پھر موقع ملے تو میں یہ سارا نظام ٹھیک کر دوں گا اور امریکی غلامی سے بھی نکل آوں گا اس نیریٹیو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو پہلی بات ہے اس کو نیریٹیو کہنا ہی جو ہے وہ بڑا ایک مشکل کام ہے دیکھیں کرپٹ انہیں پہ تو ہمیں اس پہ کوئی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کرپٹ میں آل دو کہ ان پہ سیریز قسم کے کرپشن کے چارجز لگے ہیں تو شاہ خانوں سے لے کے تو بڑے بڑے سکنڈلز دیکھ تو اور ان کی پارٹی کے جو بڑے وہ دیداریں ان پہ الزمات لگے ہیں ساری بات سامنے ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کرپٹ ہیں یا نہیں جہاں تک امریکی آپ اس سے آزادی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کبھی اس کو ڈیفائن کیا کہ امریکی آزادی سے کیا مرات ہے اب یہ چے گویرہ تو نہیں بن سکتے نا کہ وہ انقلاب کا نعرہ لگائیں اور امریکی فوجیوں کو کہیں کہ جی نکلیں کیوبا سے اب پاکستان میں تو کوئی امریکی فوج نہیں ہے جس طریقے سے امریکہ پاکستان کو انفرونس کر رہا ہے یہ آتھ جوڑ کے جا کے ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ دے دو ٹیکنالوجی دے دو سکالرشپ دے دو ہماری وہاں پہ جو ہے وہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کو کس طرح سیو کیا جائے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو وہاں پہ کوئی فوج تو کھڑی نہیں جس کو وہ نکالیں گے پاکستان جو ہے وہ اگر غلام ہے تو وہ انٹرنیشنل ایک پورا سسٹم جو ہے اس سے آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے متبادل پھر آپ کو پیش کرنا پڑے گا نا دنیا میں اس کے متبادل ہیں آپ وہاں پہ کوئی سوشلسٹ ریولویشن لانا چاہتے ہیں کوئی ایران سٹائل کا کوئی اسلامی ریولویشن لانا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وسائل کیا ہے اب کیا کر لیں گے حقیقی ازادی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ جو ہے یہ تضادات اور کانفلیکٹ کا ایک بہت ہی شاکار قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جناب پورا پاکستان جو ہے وہ اس خواش میں مراج آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں امریکی ویزا ملے تو ہم یہاں سے جا کے امریکہ میں مستقل طور پر سٹل ہو جائیں یا ہمارے بچے سٹل ہو جائیں یا ہم پراپٹییں خرید لیں اور دوسری طرف پورا پاکستان جو ہے وہ یا کذبان ہو کے تو امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بیانبازی اور گالی گلوچ اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس میں پورا دن مصروف ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں بہت زیادہ تزادہ کشکار ہیں اور ان کو مزید کنفیوزڈ کیا جا رہا ہے اور مزید تزادہ کشکار کیا جا رہا ہے ایسی عدوری انڈیفائنیبل قسم کی باتیں کر کے حقیقی آزادی ہوتی ہے ایکنامک سٹریگل فار انڈیپینڈنس جس میں آپ ملک میں ایک ریولوشن کے ذریعے اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنی حکومت کڑی کرتے ہیں جو دنیا کے کسی ملک کی نہ متاج ہوتی ہے نہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے یہ ذرا بتانا گوارا کریں اگر تو بات بنے بہت شکریہ بشانی صاحب ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کمپلیکس ایشو پہ اپنی آہ رائے کا اظہار کیا ویوز بات ہی سن رہے تھے تھرڈ اپینجن میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ اگر آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اپل انڈرویڈ راکو اور ٹی وی کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کی دوائیڈ پہ شکریہ